السلام علیکم جمعہ کی اجتماعی دعا آج جمعہ کا دن ہے میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگ لیں اے اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ ہمیں آفیت عطا فرما اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ سالم کو ظلم سے روک دے اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما اے اللہ سب بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور سوالیہ اولاد عطا فرما اے اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لئے تُو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوش قبری سنائی ہے اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اپنے پیارے محبوب حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا یہ یا اللہ ایسی زندہ کی دے فجر کی نماز ہو زبان پر قرآن ہو دل میں ایمان ہو نکلتی یہ جان ہو جب وقت موت قریب ہو سامنے روزہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو زبان پر کلمہ نصیب ہو آمین یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے ہم سب کی تمام پریشانیاں تکلیفیں دکھ اور بیماریوں دور کر دے یا اللہ ہم سب کو آفیت والی سندگی عطا فرما اے پاک پروردکار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں یا اللہ ہماری مدد فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخروف فرما اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے اور وسیلے سے ہمارے دکھ درد تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں نہوستیں دشمن سب ختم کر دے ہماری زندگی میں سکون آ جائے بے شک تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے یا اللہ رب العزت تو نے ہمیں دنیا کے کھتے میں ازاد ممکیت عطا کیا کہ جہاں ہمیں ازادی حاصل ہے تیرے ہم جتنے شکر گزار ہوں کم ہے ہمارے مالک ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں ہمارے ملک کی مکمل حفاظت فرما ہماری افاج کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنے محافظ فرشتے تعینات کر دے یا اللہ ہماری قوم کو متحد کر دے ساری خرابیوں کو دور کر دے کہ تیرے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں ہمارے ملک کو دندگنی را چگنی ترکی دے جو حکمران بھی مسلمانوں کے لیے مخلص ہوں ان کی مدد فرما اور انہیں ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق بخش دے ایسے کے جسے نتائج دور رس بھی ہوں اور جلد ملنے والے بھی ہوں اے اللہ ہمارے ملک کے بے روزگاروں کو اچھے روزگار دے جو بھی کسی تقلیف پریشانی میں مقتلہ ہے دور کر دے اے اللہ ہمارا ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے یا اللہ معاشی بدحالی کو معاشی خوشحالی میں بدن دے ہمارے ملک کی سیاست کو فروغ ملے جو فیکٹریاں بند ہو گئیں یا بہت ہی مشکل سے چل رہی ہیں وہ پھر سے ترقی کی راہ پر کامزن ہو جائیں یا اللہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے یا رب تعلیم عام ہو جائے دینی بھی اور دنیا بھی بھی یا اللہ نوجوانوں نسل کو گمراہی سے بچا لے صراط مستقیم پر چلا دے اور استقامت دے دے ہمارے نوجوانوں کو علم کے حصول میں کامیابی دے دے کہ دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں اے ہمارے پیارے رب ٹائم پاس کرنے کا جو روگ لگا ہے اس سے مقمل نجات دے دے اس بس سوچ سے ہم کنار کر دے معاشرے میں ہر پہلو سے صدھار آ جائے ملاوٹ رشوت خوری دھوکہ پرے جھوٹ سے سب کی جان چھڑا دے یا اللہ ہمارے ملک کا جھنٹا ہمیشہ سر بلند رہے کبھی سروں کو نہ ہو ہمارا اسلامی ملک زندہ بعد بادشاہ پائندہ بعد رہے اللہ تیرے خصوصی فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں معاف فرما اگر ہم سے کوئی بھول کوئی خطائی یا نافرمانی ہو گئی تو ہماری پکڑ نہ کر ہمیں اس طرح کی سزا نہ دے اے اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا ہمیں معاف فرما ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہمیں بخشتے اور ہم پر رحم فرما ہمیں حفظ و امان اتا فرما اے اللہ سلزلے میں جان بحق ہوئے لوگوں کو جنت الفردوس میں عالم و قام اتا فرما لہواہکین کو سبر و جمیل اتا فرما اور زخمیوں کو جلد از جلد سہتیابی اتا فرما اور تمام متاثرین کو آسانی اتا فرما اے رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سب کے لئے خیر کے دروازے کھول دے تمام پریشانیاں دور فرما ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما رزق و روزی میں برکت اتا فرما ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ہمیں خیر بانٹنے والا بنا دے ہمیں مخلوق سے محبت کرنے والا بنا دے ہمیں عذابِ قبر سے بچا ہمیں عذابِ جہنم سے بچا ہمیں بے حساب جنت میں داخل اتا فرما آمین اپنے لئے ضرور دعا کروائیں ہمیں بے